آج کا راسی فلاج کا یعنی کہ چودہ چار دوہجار انیس کا دن آپ سب ہی کے لیے کیسا رہنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹرگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے جس پہ کلک کر کے بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہو تو نمسکار دوستوں میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل جس پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا آج کا دن آپ کا کس معاملے میں اچھا اور کس معاملے میں برا رہنے والا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک سامانی راسی فل ہے اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پرشنلی مجھ سے اپنی جنم کنڈلی اتھوا ہست ریکھا کے انسوار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمائے ہے سو آٹھ ویچ لے کر کے سام کو چھے ویے تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس اپ نمبر سیون جیرو سکس ٹو سیون فائب سیون نائن نائن سکس جس میں آپ کو منیمم شارج جو ہے وہ ماتر تین سو روپے جمع کرنا ہوگا دوستوں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو آج کا پنچانگ آج جو تیتھی ہے وہ نبمی ہے پشن اچھتر ہے سکل پکچ ہے سر رویوار ہے سوریہ سام کو پانچ بج کے پچیس منٹ میں ہو رہا ہے سوریہ سام کو چھے بج کے نو منٹ میں ہو رہا ہے اور آج کا جو دن کال ہے وہ بارہ گھنٹہ تالیس منٹ اکیاون سیکنڈ کا ہے آج کا جو صبح سامیہ ہے ابھیجیت جو ہے وہ ہے ایک گیارہ بج کے بائیس منٹ دو سیکنڈ سے لے کر کے بارہ بج کے بارہ منٹ انٹھاون سیکنڈ تک کا اور رہو کال جو ہے وہ ہے سام کو چار بج کے تیتیس منٹ سنتاون سیکنڈ سے لے کر کے سام کو چھے بج کے نو منٹ چھبیس سیکنڈ تک جس میں آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے آج دیس آسول جو ہے وہ پششم کی طرف ہے آئیے بتاتا ہوں آپ کو راسی فل سنی دیو اور ہنوان جی کرپا پر صدا بنی رہے یا یہ ہماری منگل کامنا ہے تو آئیے شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آج کا راسی فل سمجھے پہلی راسے یعنی کی میس راسی میس راسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا میس راسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا اپنے ناکاراتمک رویے کے چلتے آپ پرگتی نہیں کر پا رہے ہیں یا اس بات کو سمجھنے کا صحیح وقت ہے کہ چنتہ کی عادت نے آپ کے سوچنے کی چھمتہ کو ختم کر دیا ہے حالات کے اجلے فہلو کی اور دیکھیں اور آپ پائیں گے کہ چیزیں سدھر رہی ہیں نیا آرتھے قرار انتیم روپ لے گا اور دھن آپ کی طرف آئے گا رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سمبندوں کو پھر ترو تاجہ کرنے کا دن ہے دن کو خاص بنانے کے لیے سنیح روزارتہ کے چھوٹی چھوٹی توفے لوگوں کو دیں تناب سے بھرات دن جب نجدی کی لوگوں سے قیمت بھی دوھر سکتے ہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا بیواہی جیبن بہت خوبصورت ہے میں اس کے بعد بات آتی ہے برسب راسی کی آپ کے پتی پتنی کی صحت تناب اور فکڑ کی وجہ بن سکتی ہے تنگ آرتھک حالات کے چلتے کوئی اہم کام بیچ میں اٹک سکتا ہے بچے آپ کے دن کو بہت مشکل منا سکتے ہیں پیار دولار کے ہتھیار کا استعمال کر انہیں سمجھائیں اور انچاہت تناب سے بچے یاد رکھیں کہ پیار کی پیار ہی پیار کو پیدا کرتا ہے آپ کے مہنگے توفے بھی آپ کے پڑیے کے چہرے پر مسکان لانے میں ناکام شاویت ہوں گے کیونکہ وہ انہیں قطعی پروحابیت نہیں کرے گا آپ میں سے کچھ لوگوں کو لمبی شفر کرنا پر سکتا ہے جو کافی دور بھاگ بھرا ہوگا لیکن ساتھی بہت فائدے مند بھی ہوگا سب کے بعد اب بات آتی ہے مِتھون راسی کی روپے پیسے کے حالات اور اس سے جڑی سمجھ جائیں تناب کا کارن شاویت ہو سکتی ہے اپنے نویس اور بھاوشی کی یوجناوں کو گفت رکھیں پڑی بار بالوں کا ہنسی مجاگ بھرا ورطاو گھر کے باتاورن کو ہلکہ فلکہ اور خوشنما بنا دے گا اپنے ساتھی کے ساتھ باہر جاتے وقت ٹھیک طرح سے بیبھار کریں دکتوں کا تیجی سے مقابلہ کرنے کی آپ کی چھمتہ آپ کو خاص پہچان دلائے گی پلوسیوں کا دکھل سادھی سودا جندگی میں تققت پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن آپ وہ آپ کے جیبن ساتھی کے بیچ کا وندھن بہت مجبوط ہے اسے تورنا آسان نہیں ہوگا مِتھون کے بعد اب بات آتی ہے کرکراسی کی اٹھ جا رسہ کا اتریک آپ کو گھر لے گا اور آپ شامنے والے سب ہی موقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اتریکت آئی کے لیے اپنے سری جنات مک بیچاروں کا سہارہ لیں آج کے دن بینا کچھ خاص کیے آپ آسانی سے لوگوں کا دھیان اپنی عورہ کرشت کرنے میں کامیاب رہیں گے آپ کا محبوب آج آپ کو بڑی خوبصورتی سے کچھ خاص کر کے آپ کو چکا سکتا ہے صاف گوئی سے اپنے من کی بات کہنے سے گھورائے نہیں جیبن ساتھی سے نکٹا آج آپ کو خوشی دے گی کر کے بعد بات آتی ہے سنگھ راسی کی ایسی گتی بیدھیوں میں سامل ہوں جو رومانچک ہو اور آپ کو شکون دے بینک سے جڑے لیندین میں کافی سابدھانی برتنے کی ضرورت ہے آپ کی پریے کی ویجہ مانگ کے آگے نہ جھوکیں ممکن ہے کہ آپ کے عطیت سے جورہ کوئی سخس آج آپ سے سمپر کرے گا اور اس دن کوئی آدھگار بنا دے گا آپ نے جیبن ساتھی کی نکتہ چینی سے آپ آج پریشان ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے لئے کچھ بڑھیاں بھی کرنے والا ہے سنگھ کے بعد اب بات آتی ہے کنیا راسی کی کنیا راسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا آج آپ خود کو سکون دیں گے اور جندگی کا لفت اٹھانے کے لئے صحیح مندوسہ میں پائیں گی یادرہ آپ کو تھا کون اور تناب دے گی لیکن ارتھک طور پر فائدہ مند شابیت ہوگی آج کے دن آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے یہ تھارتوادی رویہ اپنائیں اور جو آپ کی اور مدد کا ہاتھ بڑھا ہے ان سے کسی چمتکاری کو امید نہ کریں آپ رومنٹک خیالوں اور سپنوں کی دنیا میں کھوئی رہیں گے ٹیکس اور بیما میں جڑے بسیوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے آپ سادی سوزا جندگی سے جڑے چٹکلے سوسل میڈیا پر فٹھ کر کھل کھلا سکتے ہیں لیکن آج جب آپ کے بیباہی جیون سے جڑی کئی پیاری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ بھاوک ہوئے بھی نا نہیں رہا آئیں گے کرنے کے بعد اب بات آتی ہے تولا راشی کی دوسروں کی آلوچنا کرنے کے آپ کی عادت کے قارن آپ کو بھی آلوچنا کا سکار ورنہ پڑ سکتا ہے اپنا سینس اف ہیومر درست رکھیں اور فلٹ کر تلخ جواب دینے سے بچیں ایسا کرنے پر آپ آسانی سے دوسروں کی کرین ڈپنیوں سے نجات پالیں گے اپنے اترکت دھن کو سرکچت جگہ پر رکھئے جو آنے والے وقت میں آپ پھر پاس سکیں اپنے گھر کے بات آورن میں کچھ بدلاؤ کرنے سے فہلے آپ کو سب ہی کی رائے جاننے کی کوشش کرنے چاہیے آپ کا ہونا اس دنیا کو آپ کے فریہ کے لیے رہنے کے قابل بنا سکتا ہے آپ کو ایسی جگہوں سے مہتپن بلاوائے گا جہاں سے آپ نے اپنی اس کی کبھی کلپنا نہیں کی ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سادی مجھا ایک سودا ہے نہیں اگر ایسا ہے تو آپ حقیقت آج محسوس کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جیون میں سب سے اچھی گھٹنا تھی تلا کے بعد اب بات آتی ہے ورششکراسی کی آپ کا تلک برتاؤ جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے سمندھوں میں تناب ڈال سکتا ہے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے اس کے پڑی ناموں کے بارے بھی سوچ لیں اگر ممکن ہو تو اپنا موڈ بدلنے کے لیے کہیں اور جائیں ہیں ارثک طور پر صدھار ارثک طور پر صدھار تا ہے آج نہ صرف اجنبیوں سے بلکہ دوستوں سے ساؤدھان رہنے کی ضرورت ہے اور صرف اسپسٹ سمجھ کے مادھیم سے آپ اپنی پتی یا پتنی کو بھاہب نادوک سہرہ دے سکتے ہیں سیمینار اور پردسنی آدھی آپ کو کئی نئی جانکاریاں بھی مہیا کرائیں گے برششک کے بعد بات آتی ہے دھنورا کسی کی دہر بنائے رکھیں کیونکہ آپ کی سمجھداری اور پریاس کو آپ کو سفلتا ضرور جلائیں گے آپ کے گھر سے جورا نیویس فائدہ مند رہے گا آپ کو پڑیوار کے سدسیوں کے ساتھ تھوڑی دکت ہوگی لیکن اس وجہ سے آپ کی مانسک سانتی بھنگ نہ ہونے دیں پریم سمندھ میں غلام کی طرف بہبار نہ کریں اگر آج آپ یاترہ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے شامان کی اترک سوکشا کرنی چاہیے آپ کے جیون ساتھی کی اور سے ملا کوئی خاص توفہ آپ کے کھن مند کو خوش کر سکتا ہے انٹرنیٹ سفرنگ کرنا آپ کی انگلیوں کی اچھی ورجس کرنے کے ساتھ آپ کی گیان کو بھی بڑھا سکتا ہے جنہوں کے بعد اب بات آتی ہے مکر راسی کی آپ اپنے ساکرات مکر رویہ اور آدمی سواس کی وجہ سے آسواس کے لوگوں کو پروحابیت کریں گے رکا ہوا دھن اور آرتھیک حالات میں صدھار آئے گا سلام کا جاہتر سمیں مہمانوں کے ساتھ گجرے گا پیار کا محبت کا سفر فیارہ مگر چھوٹا ہوگا ممکن ہے کہ آپ کے عدیت سے جوڑا کوئی سخس آج آپ کے سمپرک میں آئے گا اور اس دن کو یادگار بنا دے گا سہجتہ کی وجہ سے آپ بیواہک جیون میں خود کو فسا ہوا محسوس کر سکتے ہیں مکر کے بعد بات آتی ہے کمبر راسی کی آپ خالی سمیہ کا آنند لے سکیں گے جو ادھاری کے لیے آپ کے فاس آئے انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوگا جیون ساتھی اور بچوں سے اترکت سنے اور سہیوگ ملے گا پیار محبت کے معاملے میں جلدی باجی میں قدم اٹھانے سے بچے آپ کے ہسنے ہسانے کا انداز آپ کی سب سے بڑی پونجی ہے اپنے جیون ساتھی کی وجہ سے آپ کو مانسی کا ساندھی کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے یا دن ہو سکتا ہے یا دن ہو سکتا ہے بہت ہی بڑھیاں دوستوں یا پرجنوں کے ساتھ باہر جا کر فلم دیکھنے کی یوجنا بھی بنا سکتے ہیں کوم کے بعد اب بات آتی ہے مین ڈازی کے آج کے دن آپ بینہ جنجر بھی سلام کر سکیں گے اپنی مانسپیسیوں کو آرام دینے کے لیے تیل سے مالس کریں جیور اور انٹیک میں نیویس کرنا فائدہ مند رہے گا اور سمردھی لے کر کے آئے گا دوستوں کو اپنے ادار سبحاپ کا غلط فائدہ نہ اٹھانے دیں جس کی سگائی ہو چکی ہے وہ اپنے منگتر سے بہت سی خوشیاں مانگیں گے اور پائیں گے بھی یاترہ کے دوران آپ نئی جگہوں کو جانیں گے اور مہتپرن لوگوں سے ملاقات کریں گے اگر آپ اپنے جبن ساتھی سے سنے کی آسا رکھتے ہیں اگر آپ اپنے جبن ساتھی سے سنے کی آسا رکھتے ہیں تو یہ دن آپ کی آساؤں کو پورا کر سکتا ہے بہت سارے مہمانوں کی آبھاگت آپ کا موڈ بھی کھڑا کر سکتی ہے تو دوستوں یہی تھی آج کی راسی فل جس میں ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی آج کا دن آپ کا کیسا رہنے والا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سندھائی ہوگی آپ کے لیے وینیفیسیل ساوی توجہ ہوگی اگر واقعی کچھ ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویرل آئیکن کے وٹن کو دوا دیں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا بہت بہت دھانی بات تھینکیو تھینکیو سوما جہند باندے ماترم